Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad اور دوسری تیز ترین سیکنڈ فاسٹسٹ فرسٹ آسٹریلیا ہے جس نے آٹھ سو گیارہ میچز میں پانچ سو وکٹریز حاصل کی اور پاکستان نے یہ کارنامہ نو سو انانچاس میچز میں حاصل کیا پاکستان کے پانچ سو وکٹریز کا ریکارڈ دیکھا جائے تو پاکستان نے اب تک کل نو سو انانچاس میچز کھیلے جن میں سے پانچ سو مکامیہ بھی حاصل کی چار سو بیس میچز میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا نو میچز ٹائیڈ رہے جبکہ بیس میچز کا ریزلٹ نہ نکل سکا پاکستان کے کپٹن بابر آزم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور نیوزلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنے مکررہ پچاس اوز میں سات وکٹو کے نقصان پر دو سو اٹھاسی رنز بنایا نیوزلینڈ کا آغاز بہت زبردست تھا اگر ہم ہافوے مارک دیں گے تو نیوزلینڈ نے چھبیس میں ور میں ڈیٹھ سو رنز بنا لیے تھے تو اتنے اچھے سٹارٹ کے بعد کہا جا رہا تھا کہ نیوزلینڈ تین سو چالس سے اوپر کا سکور جو ہے وہ سیٹ کر سکتا ہے لیکن پھر وہی پاکستان کے بالنگ کی ڈیتھ آور میں بالنگ کی لیکلی فرہ پاکستان کے نسیم شاہ بہت اچھے فارم میں تھے اور انہیں لیٹرل موومنٹ مل رہی تھی آف تا پیچ دونوں سائیڈوں پہ اور وہ بڑے لیتھل بولر نظر آ رہے تھے اپارٹ روم دی ریسٹ آف تا بولنگ اور یہ ہوا کہ آخری پچھس آور میں نیوزلینڈ کی ٹیم صرف تین باؤنڈریز لگا سکی یہ ڈیفرنس ہے آپ کو نظر آیا ہوگا کہ پہلے پچھس یا چھبیس آور میں نیوزلینڈ نے دھواندار بیٹنگ کی اور بہ آسانی پاکستانی بولرز کے آگے ہیں چھبیس آورز میں ڈیفرنٹ بولرز بنا لی لیکن اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ چھے آورز میں نسیم شاہ نے اپنے اوپننگ سمیل میں صرف بارہ رنز دیئے تو ان چھبیس میں سے اگر چھے آورز آپ نکال دیں تو بیس آورز میں ڈیفرنٹ بولرز کیے نسیم شاہ ایک ڈیفرنٹ بولرز نظر آ رہے تھے پھر ویس آورز ہم نے دیکھا کہ نیوزلینڈ کا آگال جس سے میں نے کہا کہ بہت اچھا تھا پہلی وکٹ ان کی اٹھالیس کے سکور پہ گری نو شہر یا چار آورز میں جب چیٹ بوس جو ہیں وہ اٹھارہ رنز بنانے کے بعد ہارس روف کی بال پہ ایک انسائیڈ ایڈ بیٹس اٹھا اور سیدھا محمد رزوان کے ہاتھ ہو تو یہ پہلی وکٹ پاکستان کو ملی اس کے بعد سے دوسری وکٹ کی پارٹنرشپ میں ویل ینگ اور ڈیرل میچل نے 101 گیندوں پر 102 رنز کی پارٹنرشپ کی ونڈے کرکٹ میں آپ کو یہ سلو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ آپ ٹی ٹوینٹی سے بہت زیادہ پچھلے دنوں میں میچز دیکھے ہوں گے لیکن ونڈے کے ساب سے یہ بہت اچھی پارٹنرشپ اور وہ بھی دوسری وکٹ کی پارٹنرشپ ایک بیس ایک بہت اچھا سٹارٹ آپ کو مل رہا ہے کہ آپ فنش کر سکے آن ہائی نوٹ اور اس پارٹنرشپ میں 46 گیندوں پر 57 رنز بنائے ویل ینگ نے ڈیرل میچل نے 55 گیندوں پر 45 رنز بنائے دوسرے آؤٹ آنے والے بیٹسپن ویل ینگ تھے جن کا کیچ ہارس روف نے بانڈری بھی پکڑا بولر تھے شہداب خان ایک بڑی شاٹ کھیلنا چاہ رہے تھے اور اس طرح یہ آؤٹ ہو گئے اور 86 رنز بنائے 78 گیندوں کے سامنا کیا 8 چوکے اور 2 چھکے ان کیننگ میں شامل تھے 36 گیندیں کنزیوم کرنی صرف 20 رنز بنائے لیکن دوسری طرف ڈیرل میچل نے 43 گیندوں پر 51 رنز بنائے پہلے ویل ینگ نے اپنی سنٹری 51 گیندوں پر مکمل کی جس میں 4 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا اپنے اسی طرح ڈیرل میچل نے بھی اپنے پچاس رن 60 گیندوں پر 5 چوکوں کی مدد سے مکمل کی آؤٹ ہونے والے تیسے بیٹسمن نیوزلینڈ کے کیپٹن ٹوم لیتھم تھے 22 اور 40 میں آور کا کھیل جاری تھا اس کے بعد سے ان کی چوتھی وکٹ جو ہے وہ مارک چیپمن کی تھی جنہوں نے ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹوینٹی میں بہت اچھی فارم میں تھے لیکن یہاں آج ان کا دن نہیں تھا ان کو بھی ہاری شروف نہ اٹ کیا 15 کے اسکور پر یہ اٹ ہوئے اور اسکور تھا نیوزلینڈ کا 244 میں آور کا کھیل جاری تھا پھر ڈیرل میچل اپنی سنٹری ضرور مکمل کی 115 گیندوں پر 113 رنز بنانے کے بعد ان کو بھی شاہین شاہ فریدی نے آؤٹ کیا اور کیچ پکڑا ان کا ایک سلور ون شاہین شاہ فریدی کا ڈیسیو ہو گئے اس کے باوجود شوٹ کھیلی انہوں نے اور میڈ وکٹ باؤنڈری پہ ان کا کیچ پکڑا فخر زمان نے تو یہ 113 رنز بنائے تھا اور یہ پانچویں وکٹ تھی 260 کے اسکور پر گری 46 اشاریہ ایک آور کا کھیل جاری تھا جسے میں نے کہا نا کہ آخری 25 آور میں نیوزلینڈ صرف 3 باؤنڈریز لگا سکی تو یہاں آپ کو پھر دوبارہ کریڈی دینا پڑے گا کہ پاکستان کی بالنگ اٹیک جو ڈیتھ آور میں یوکرز اور سٹل چینج انٹو دہ پچھ سلور ون اور ویسے بیک آف دہ ہینڈ سلور ون تو بہت اچھا کنٹرول کیا پاکستان نے کم بیک کیا ادھروائز نیوزلینڈ بڑا ٹوٹل سکور کر سکتا تھا اور ڈیرل مچل کے آؤٹ ہونے کے بعد رچن رویندرہ ہیں وہ ان کے چھٹی وکٹ آؤٹ ہوئی ان کو آؤٹ کیا فائنلی نسیم شاہ نے جو بہت اچھی بالنگ کر رہے تھے لیکن وکٹ کوئی نہیں تھی اور آخری دو گندوں پہ انہوں نے دو کھلاڑی گو بیک تو بیک دو وکٹ ساصل کی انہوں نے اور پہلی وکٹ تھی رچن رویندرہ جن کو نو کے سکور پہ انہوں نے آؤٹ کیا کیچ پکڑا نواز نے باؤنڈری پہ اور لاس پال آف دی اننگ اس پر ایڈم مل کو انہوں نے کلین بولڈ کر دیا تو اگلے میچ میں نسیم شاہ جو کھیلیں گے وہ ہیڈ ٹرک پہ ہوں گے کیونکہ آخری دو گندوں پہ انہوں نے وکٹ ساصل کیوئی ہیں اگر نیکس یعنی دوسرا ونڈے جو کل کھیلا جانا ہے اس کی پہلی بال پہ اگر نسیم شاہ وکٹ لے لیتے ہیں تو وہ ہیڈ ٹرک حاصل کر سکتے ہیں نیوزلینڈ کی اننگ میں اگر باؤنڈریز دیکھی جائے تو پچیس چوکے اور تین چھکے شامل تھے اسی طرح ان کی اننگ کی پیس کی بات کی جائے پاور پلے پہلے پاور پلے یعنی دس اور میں انہوں چار سنز بنائے ایک وکٹ کے نقصان پہ اور نیوزلینڈ نے اپنی نف سینٹری سکور کی دس آشاریہ دو آورز میں فرم آور نمبر ٹین ٹو آور نمبر فورٹی نیوزلینڈ نے بنائے ایک سو تیہتر رن دو وکٹ کے نقصان پہ اور پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ نیوزلینڈ نے اپنے سو رنز جو ہیں وہ اٹھارہ آشاریہ ایک آور میں مکمل کی اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ اپنے ڈیر سو رنز چھبیس آشاریہ دو آور میں مکمل کیے ایک سو پچھتر رنز انہوں نے تین تیس آور میں اور دو سو رنز سنتیس آشاریہ تین آور میں مکمل کیے اور اسی طرح اگر دھائی سو رنز کی بات کی جائے تو نیوزلینڈ نے اپنے دھائی سو رنز چھوالیس آشاریہ چار آور میں مکمل کیے اور پھر اپنی ایننگ فینش کی نیوزلینڈ نے سات وکٹ کے نقصان پر دو سو اٹھاسی رنز بنا کر پاکستان کی باولنگ کی بات کی جائے تو پاکستان تھوڑا سا انڈیفرنٹ باولنگ انیلسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹی ٹوینٹی کے بعد شاہین شاہ افریدی تھوڑا سا میں کہوں گا کہ وہ فارم وہ چیز نہیں نظر آ رہی پریڈکٹیبل ہو جا رہے ہیں یا بیٹنگ پچ بہت آسان ہے یا بیٹسمن کی کالیٹی بہت اچھی نظر آ رہی ہے کیونکہ بانڈریز نہیں روک پا رہے آٹھ چوکے کل بھی ان کے دس اورز میں لگے ہم نے ٹی ٹوینٹی میں بھی دیکھا تھا کہ آٹھ چوکے ان کے باولنگ پر لگے تھے ایک چھکا بھی لگا تھا تو دس اور میں تریسٹرن دے کر دو وکٹیں حاصل کی نصیم شاہ اندہ آدھر ہیں اب زبردست میں کہوں گا کہ ان کو لیٹرل موومنٹ جس میں نے کہا اور پیس کے ساتھ بول کر رہے تھے اور بہت مشکل لگ رہا تھا کہ ان کے باولنگ پر کہیں بانڈری لگے گی یا رن سکور ہوں گے تو دس اور میں صرف ایک چوکا ان کی بول پر لگا اور دو میڈن انہوں نے کروائے انتیس رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی محمد نواز آٹھ اور میں پچپن رن دیئے چار چوکے اور دو چھکے ان کی بول پر لگے اسی طرح ہارش رو بھی ایکسپنسف دس اور میں پینسٹ رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی شاداب خان دس اور میں چھپن رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی اور آغا سلمان نے دو اور میں پندرہ رن دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کی لیکن یہاں ایک اور چیز آپ کو بتاتے چونکہ ڈیرل مچل جنہوں نے ایک سو تیرہ رن سکیننگ کھیلی ان کا تیس کے سکور پہ سلمان علی آغا نے اپنی ہی بالنگ پہ کیچ چھوڑ دیا تھا اگر وہ وہاں کیچ پکڑ لیتے تو نیوزلینڈ کا یہ ٹوٹل جو آپ کو 288 نظر آ رہا ہے اس سے بھی کہیں کم ہو سکتا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کی فیلڈنگ کی بھی بات کی جائے تو شان مسود میں کہوں گا کہ ایک ایسے فیلڈر جنہوں نے کافی مس فیلڈنگ کی اور وہی پھر ان کا کانفیڈنس نہیں نظر آیا جو کہ بیٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ بار آگے اندے کھیلنے کے باوجود صرف ایک رن بنایا ان کا فارم اور فیٹنس اور فیلڈنگ ساری چیزیں تینہ شعبوں کی بات کی جاتی ہے کرکٹ میں وہ کہیں سے بھی نہیں نظر آ رہی ریپلائے چیزنگ ٹارگٹ آف 289 پاکستان اچیف ٹارگٹ for the loss of 5 wickets in 48.3 hours with 9 balls to spare and 5 wickets in hand جی ہاں پاکستان کی پارٹنشپ اپننگ پارٹنشپ زبردست اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے top 3 batsmen ہی score کر رہے ہیں جس میں اپننگ پارٹنشپ کی جب بات کریں تو فخر زمان اور امام الحق نے ایک بہت آسان پچھ پہ بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ 6 runs پاکستان نے through out اپنے carry کیے run rate اور 128 گیندوں پہ 124 runs کی ایک اچھی پارٹنشپ ان دونوں batsmen نے دی اس پارٹنشپ میں 65 گیندوں پہ 60 runs بنائے امام الحق نے اور 63 گیندوں پہ 63 runs بنائے فخر زمان نے اور پہلی وکٹ پاکستان کی امام الحق تھے آؤٹ ہونے والے bats 22 وے اور میں یہ 60 runs بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے score تھا پاکستان کا 124 leg before out کی ان کوش سعودی نے اور اس طرح پاکستان کی پہلی وکٹ اور دوسری وکٹ بابر آزم پاکستان کے کیپٹن تھے جو 12000 runs تینوں format میں ملا کے اپنے مکمل کر چکے تھے اس سننگ میں اور بابر آزم انچاس کے score پہ انلاکیلی میں کہوں گا کہ کر سکتے تھے اس سے پچھلے گیند پہ بابر آزم نے ڈرائیو کیا تھا ایکسٹر کبر باؤنڈری کی جانب تین run بن سکتے تھے فخر زمان نے منع کیا تیسے run کے لیے اور اگلی بال پہ بابر آزم جو ہے ان کا ایک سنک لگا اور سیدھا ایڈم مل کے بال پہ ٹوم لیتھم نے ان کا کیچ پکڑا تو بابر آزم انلاکیلی انچاس کے score پہ آؤٹ ہوئے تین چوکے اور ایک چھکہ ان کیننگ میں شامل تھا اور پھر تیسے بیٹسمن جسا میں نے کہا کہ شان مسود سرگل کرتے رہے سینتس ایشاریہ چار اور کا کھیل جاری تھا پاکستان کا score دو سو سترہ پہنچا تو شان مسود بارہ گیندے کھیلنے کے بعد ایک run بنا کر آؤٹ ہوئے ایک ایسی کوشش میں کہ ایکسٹر کبر پہ تھوڑا تھا گیپ میں اگر بال چلا جاتا تو انہیں run مل جاتا لیکن grounded shot ہونے چاہیی تھی بنا کر آؤٹ ہوگئے اس کے بعد فخر زمان آؤٹ ہونے والے چوتھے بیٹسمن تھے جب پاکستان کا score دو سو پچپن پہنچا اس موقع پہ پینتالیسوں آور کا کھیل جاری تھا اور فخر زمان ایک باؤنڈری لگانے کے خواہش میں کہ میچ کو جلدی ختم کیا جائے رچن رویندہ کی بال پہ اور باوس نے ان کا کیچ پکڑا تو ایک سو سترہ runs کیننگ کھیلنے کے بعد جس میں انہوں ایک سو چودہ گیندوں کا سامنا کیا تیرہ چوکے اور ایک چھکا ان کیننگ میں شامل تھا ایک سو دو کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور فخر زمان نظر آیا کہ پریڈومنٹلی لائن اپ کر چکے ہوتے تھے ہر بال پہ کہ وہ لیک سائٹ پہ شاٹ کھیلیں اور یہ بھی ایک اور چیز ہے کہ اس پہ بھی ہوم وک کیا گیا ہوگا کہ فخر زمان کا فرنٹ فوٹ جو ہے وہ ایک سکوئر کے اندر ہے وہاں سے زیادہ نہیں ہلتا کیونکہ باڈی کو زیادہ اوپن کر کے زیادہ لیک سائٹ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہ بھی ہوم وک ہو رہا ہوگا بلکہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں مزید کیا بہتری اپنی گیم میں لے کر آتے ہیں وکٹ کے حساب سے سیچوئیشن کے حساب سے اور پانچویں وکٹ پاکستان کی سلمان علی آقا صرف ساتھ رنز بنانے کے بعد یہ بھی بلیئر ٹکنر کی بول پہ ایک اگریسیف کٹ کھلنا چاہ رہے تھے سنک لگا اور سیدھا ٹوم لے تھا ہم کے ہاتھ میں لیکن اس دوران جو پاکستان کی اننگ میں پارٹنیشپ تھی پہلی وکٹ پہ 124 اور دوسری وکٹ پہ بابر آزم اور فخر زمان کے درمیان 84 گیندوں پہ 90 رنز کی پارٹنیشپ تھی یہ بڑی اچھی پارٹنیشپ تھی اور وہی پاکستان نے پریشر بلکل بھی نہیں لیا بابر آزم نے اس پارٹنیشپ میں چھالیس گیندوں پہ 49 رنز بنائے جبکہ فخر زمان نے 38 گیندوں پہ سنتیس اور جساں میں نے کہا پاکستان نے تھرو آؤٹ ایننگ چھے رنز پر اوور اس کو مینٹین کیا اور چوتھی وکٹ کی پارٹنیشپ میں بھی آپ کو 28 گیندوں پہ 38 رنز رزوان اور فخر زمان کے درمیان جس میں 11 گیندوں پہ 16 فخر زمان 17 گیندوں پہ رزوان نے 22 رنز رزوان کے آنے کے بعد آپ کو لگا ہوگا کہ وہ جو ایک چوک ہو رہا تھا 12 گیندیں کنزیوم کر لی تھی شان مسود نے رزوان نے آنے کے بعد پھر وہ رنز چلانے شروع کیے اور پھر پاکستان کے اوپر سے پریشر ریلید ہوا رزوان نے آقا سلمان کے ساتھ 18 گیندوں پہ 18 رنز بنائے اور پھر رزوان نے نواز کے ساتھ آخری وکٹ کی انبروکن پارٹنیشپ میں 19 گیندوں پہ 18 رنز بنا کر پاکستان کو پانچ وکٹوں سے کامیابی دلا پاکستان کی اننگ کی اگر بانڈریز کی بات کی جائے تو پاکستان نے 29 چوکے اور 4 چھکے پاکستان کی اننگ میں شامل تھے اسی طرح اگر پاکستان کی اننگ کی پیس کی بات کی جائے تو پہلے پاور پلے یعنی دس اور میں پاکستان نے 57 رنز بنائے تھے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ اور پاکستان نے اس دوران اپنی نف سینچری 8.3 آوز میں مکمل کی فخر زمان پہلے بیٹسپن تھے جنہوں نے اپنی نف سینچری سکور کی اور فخر زمان نے 35 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 7 چوکوں کی مدد سے اپنی نف سینچری مکمل کی اور ساتھ ہی ساتھ امام الحق نے بھی اپنی نف سینچری 69 گیندوں پہ 5 چوکوں کی مدد سے مکمل کی پاکستان نے اپنے سورنز 18.1 آوز میں مکمل کر لیے تھے اور نیوزیلین ہی کی طرح پاکستان نے بھی اپنے ڈیڑھ سورنز 26.1 آوز میں مکمل کی اور پھر پاکستان نے اپنے دو سورن 33.3 آوز میں مکمل کی اور ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے ڈھائی سورنز 41.1 آوز میں مکمل کی اور پھر میچ کو فنش کیا پاکستان نے 48.3 آوز میں پانچ فکٹو کے نقصان پر پاکستان نے مطلوبہ حدف حاصل کیا اور میچ جیت کر سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل کر لیے فخر زمان کی یہ نوی ونڈے انٹرنیشنل میچز میں نائن سنچری ہے یا مین آف دو میچ کی سیلیکشن کے لیے آبیسلی دو سنچریز تو ضرور سکور ہوئی ہیں ٹیٹرل میں چل کے 113 فخر زمان کے 117 لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو نسیم شاہ کی جو بالنگ تھی جس میں انہوں نے زبردست پرفارمس دی دس اور میں دو میڈن 29 سن دے کر دو وقتیں حاصل کی اور صرف ایک باؤنڈری کنسیٹ کی تو میرے خیال سے تو نسیم شاہ زادہ بیٹر آپشن تھا کیونکہ بیٹنگ کے لیے بہت آسان پچ تھی اس آسان پچ پہ اتنی اچھی بالنگ کرنے پر نسیم شاہ کو من آف دو میچ دینا چاہیے تھا لیکن خیر انیویز فخر زمان کو ان کی اس شاندار سنچری کی بدولت اس میچ کا بہترین کھلاڑی کراڑیا گیا شریز کا دوسرا ماش کل پندی Cricket Stadium مہی کھلے جائے گا and on this note we come to the end of our show till the next program it's goodbye from sports 360 keep on watching sports 360 with Ahmed Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world